چودہ سال کے بعد ایک کمپلیٹلی نئی گاڑی ری ڈیزائن گاڑی ٹویوٹا نے بنائی ہے اور اس کا ایکسٹیریر اور انٹیریر ٹوٹلی ری ڈیزائن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیپل میں ہوں کارکیڈ آپ دیکھ رہے ہیں کار ریو اور یہ ہے ٹویوٹا کی لینڈ کروزر ٹویوٹا نے نائنٹین فیفٹی ون میں پہلی ٹویوٹا بنائی تھی اور تب سے لے کے اب تک لوگ لینڈ کروزر کے دیوانے ہیں یہ ہے ٹویوٹا 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 جو کہ تیرہویں جنریشن ہے لینڈ کروزر کی اس سے پہلے جو یہ ریپلیسمنٹ ہے بارویں جنریشن کی ٹویوٹا ٹویوٹا کی اور یہ چودہ سال کے بعد ایک کمپلیٹلی نئی گاڑی ری ڈیزائن گاڑی ٹویوٹا نے بنائی ہے اور اس کا ایکسٹیریر اور انٹیریر ٹویٹلی ری ڈیزائن ہے تو لینڈ کروزر اتنی یوسفل ہے اتنی ریلائیبل ہے کہ اب تک ٹین پوائنٹ فور ملین یونٹس اس کی پوری دنیا میں بک چکی ہیں اسی لیے لوگ اس گاڑی کو پسند کرتے ہیں یہ جو نیا موڈل بنایا ہے یہ ایک موڈیولر ہے اس کا نام ہے ٹویوٹا کا ٹویوٹا نیو گلوبل آرکیٹیکچر یہ اس پہ بیسٹ ہے گاڑی اور جی اے ایف پلیٹ فورم یوز کی ہے جو بیسٹ ہے ٹین جی اے موڈیولر پہ تو جی اے پلیٹ فورم کیا کرتا ہے کہ جب آٹو میکر نئی گاڑی بناتا ہے تو وہ فل بوڈی فریم کا سپورٹ کرتا ہے یہ پلیٹ فورم اور اس میں آٹو میکر کرتا ہے کہ ریڈیوس کرتا ہے ویٹ کو سنٹر آف گریوٹی مزید امپروف کرتا ہے اور جو انجن ہے اس میں پاور ٹرین جس کو کہتے ہیں وہ بھی اپگریڈ کرتا ہے تو یہ جی اے ایف پلیٹ فورم اس کو کہتے ہیں تو میں نے گاڑی بورو کی ہے السمود کار ٹریڈنگز یہاں پہ راسل ہون میں بہت بڑے نیو گاڑیوں کے کلیکٹرز ہیں یہ آپ ڈسکرپشن میں جا کے ان کے لنکس کو فالو کریں اور ان کی کار کلیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی گاڑی نہیں چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نام لے سکتے ہیں آپ کو ریزنیبل ڈسکاؤنٹ بھی مل سکتا ہے اور اگر لینڈ کروزر لسی 300 آپ کو چاہیے تو بہت بڑی کلیکشن ان کے پاس ہر ٹریم لیول کی پرائز کی بات کر لیتے ہیں لینڈ کروزر لسی 300 ٹونٹی ٹونٹی ٹو سٹارٹ ہوتی ہے تقریباً تین لاکھ درم سے مجھے ڈالرز میں اس کی پرائز ابھی تک پتہ نہیں ہے کیونکہ ڈیلرز نے ڈسکلوز نہیں کیا اور ابھی تک شاید یو ایس اور یورپ مرکٹ میں یہ لانچ بھی نہیں ہوئی ہے میڈل اس میں اور کچھ شاید ایفریکا میں آپ یہ خرید سکتے ہیں اور یہ پرائز جمپ کر جاتی ہے تقریباً تقریباً چار لاکھ دس ہزار یو ای درمز تک کیونکہ ڈیفرنٹ ٹرم لیولز ہیں ای اکس آر جی اکس آر اور افکورس یہ وی اکس آر فل اپشن فلی لوڈڈ ہے اس میں ایک نیا ٹرم بھی آنے والا ہے میری انفرمیشن کے مطابق اس سال کے انڈ میں وہ آ جائے گا جو ہے جی آر سپورٹ اور وہ ایکسٹریم لی آف روڈنگ کے لیے ہوگا تو انجن کی بات کر لیتے ہیں اس میں بھی اپگریڈ ہے کے نہیں ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں ایسے آپ اس کا ہوت کھولتے ہیں اور اب آٹھ سیلنڈر انجن آپ کو لینڈ کروزر میں نہیں ملے گا کیونکہ سارے نئے انجن جو آئے ہیں وہ ہیں چھ سیلنڈر اس میں تین ٹائپ کے انجن آپ کو ملیں گے فل بک جو میری نالج میں ہے 3.5 لیٹرز ٹوین ٹربو چارج وی سکس جو کہ یہ ہے پروڈیوس کرتا ہے 409 ہارس پاور 30 ہارس پاور زیادہ ہے پرانے وی ایٹ انجن سے 650 نیوٹن میٹرز آف ٹارک 80 نیوٹن میٹرز آف ٹارک زیادہ ہے پرانے ورزن سے اور 10 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانس مشن کے ساتھ ہی آپ کو ملے گی 0 سے 100 پہ یہ گاڑی جاتی ہے 6.7 سیکنڈ میں اس میں ٹربو ڈیزل کا آپشن بھی ہے 3.3 لیٹرز وی سکس ٹربو ڈیزل بھی آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو ٹربو انجن نہیں چاہیے تو 4.0 لیٹرز وی سکس انجن بھی آپ کو مل سکتا ہے اس میں تو فرنٹ لک کی جب آپ بات کرتے ہیں کمپلیٹلی نیو شیپ آپ کو لینڈ کروزر لسی 300 کی دیکھ رہے ہیں بہت بڑی گریل یہاں پہ بہت بڑی گریل یہاں پہ بہت بڑا ٹویوٹا کا لوگو یہاں پہ یہ ہے کیمرہ نیچے کا ڈیزائن بمپر کا ڈیزائن بہت زبردست ہے لائٹس کو لفٹ اپ کر دیا گیا ہے کیونکہ آف روڈنگ میں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ بمپر یہاں پہ اگر لائٹس ہوں تو جب بمپر کو لگتی ہے تو لائٹس بھی ہل جاتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں اس لئے انہوں نے سیف کر کے اس کو مزید اوپر کر دیا ہے یہ دیکھیں انڈیکیٹر ایڈی بہت زبردست یہاں پہ بھی کچھ ایڈیز ہیں فل بیم لو بیم میں اور لائٹ کے اندر ٹویٹا لینڈ کروزر لکھا ہے ایک مزیدار چیز جو مجھے بہت ہی پسند ہے اس لینڈ کروزر میں وہ یہ ہے کہ یہ یو شیپ کا ڈیزائن آپ کو اس بونٹ میں نظر آ رہا ہوگا یہ صرف ڈیزائن نہیں ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ جب آپ اندر بیٹھتے ہیں تو آپ کو جو کہ فور ویل گاڑیاں ہوتی ہیں آپ مزید نیچے نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کی گاڑی کی لوکیشن آگے کی کیا ہے تو یہ انہوں نے ویزیبیلیٹی کے لیے کہ جتنا دور آپ پوسیبل ہے وہ دیکھ سکیں تاکہ آپ آگے پتھر یا کوئی چیز اس طرح کی آنے والی وہ آپ اس سے بچا سکے گاڑی کو تو وہاں سے یہ ڈرائیور کے لیے ویزیبیلیٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ پرانی والی یہ شیپ سے یہ یو کافی بڑا کر دیا ہے انہوں نے بہت ہی زبردست یہ کیمرہ ہے سائیڈ میں میررز کے نیچے کیمرے ہیں تو یہ ہیلپ کرتے ہیں گاڑی کو آف روڈنگ میں اور اس کے نیچے انڈر باڈی کیمرہ بھی ہے جو میں آپ کو انفوٹیننس سکرین میں دکھاؤں گا تو یہ ہے سائیڈ کی لوگ لینڈ کروزر لسی 300 ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی بہت باکسی یہ فینڈرز ٹائر کے اوپر جو فینڈر ہے تھوڑی بہت باکسی ہیں یہاں پہ پیچھے والا بھی تھوڑا بہت ہے لیکن آپ اس کو ریکنگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ ہی لینڈ کروزر کا نیا ورجن ہے تو ڈائمنشنز تقریباً ساری سیم ہے ہائٹ ویٹھ اور لینڈ تقریباً ساری سیم ہے اس کی لیکن پیچھے کچھ چینجز کیے گئے ہیں سائیڈ میں یہاں پہ اس میرر کے نیچے یہاں پہ کیمراز ہیں یہ کیمرہ فرنٹ کیمرہ انڈر باڈی کیمرہ یہ مل کے آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ایم ٹی ایس ملٹی ٹرین سیلیکٹ سسٹم جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو اور اس میں انسٹال کیا گیا ہے ای کڈی ایس ایس اس کو کہتے ہیں الیکٹرونک کائنیٹک ڈائنامک سسپنشن سیٹنگ وہ کیا کرتا ہے آپ کے ویلز کو جب آپ آف روڈنگ میں جاتے ہیں تو وہ آرٹیکولیشن جو ہے وہ بہت اچھی کرتا ہے آرٹیکولیشن کہتے ہیں کہ آپ کا ویل جو ٹریول کرتا ہے اوپر نیچے آپ اگر کسی اونچی نیچی جگہ پہ جا رہے ہیں تو اگر یہ ٹائر آپ کا کسی پتھر پہ چڑ گیا ہے تو یہ بھی آٹومیٹکلی آپ کا نورملی گاڑیوں میں اوپر اٹھ جائے گا ہوا میں لیکن یہ سسٹم ایسا کرتا ہے کہ اس ٹائر کی موومنٹ اتنی زیادہ ہے کہ یہ نیچے گراؤنڈ پہ ہی رکھتا ہے اس کو اور اس سے ٹریکشن بہت زیادہ ملتا ہے گاڑی کو یہ ہے لیکن لیکن ایک بہت بڑا فارق آپ کو میں بتاتا ہوں جو پرانا ورجن تھا اس میں دو تیل گیٹ کے دو حصے تھے ایک یہاں تک تھا جو اوپر کھلتا تھا اور ایک یہ نیچے کھلتا تھا لیکن اس میں ایک ہی تیل گیٹ دیا گیا ہے آپ تیکھیں یہ ایلی دی لائٹس ہیں فلوائنگ ٹرن سیگنلز نیو ایلی دی فلوائنگ ٹرن سیگنلز یہ ایلی دی جل رہی ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اسی کے اندر ریورس لائٹس اور بریک لائٹس بھی ہیں یہاں پہ وی ایک سار کا لوگو ہے ٹوین ٹربو چارج افکورس ٹوین ٹربو چارج ہے یہ بٹن آپ پریس کریں ایسے کھل سکتا ہے یہ آپ ریموٹ سے بھی کھل سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایڈ اپ کروانے کا چانس بھی ہے آپشن جو آپ ہینڈ فری جو ٹیل گیٹ دیا تھا یہاں پہ آپ ایسے کک کریں یا ایسے اپنی ٹانگ کو ہلائیں تو یہ کھل سکتا ہے یہ ہے تھرڈ رو سیٹ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے جو ورزن تھا اس میں یہ سیٹ فولڈ ہوتی تھی ایسے آپ اس کو پہلے ایدھر بیلت آئے پول کریں آگے فولڈ کر کے اس کو پھر اوپر کرتے تھے یہاں پہ جو اس ونڈو کے آگے آجاتا تھا اس لینڈ کروزر میں کارگو جو ایریا ہے اس کا یہ بوٹ یہ بڑا کر دیا ہے انہوں نے کیونکہ یہ سیٹ آٹومیٹکلی اندر فولڈ ہو جاتی ہیں نیچے کی طرف یہاں پہ بٹنز دیئے گئے ہیں اور مزے کی چیز یہ جو ہینڈ رسٹ ابھی میں نے کر کے یہ سیٹ بھی فولڈ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس اور جو ہے وہ سپیس ہو جاتی ہے اندر اس کارگو ایریا میں تو کافی بڑی ہے یہ دیکھ لیں آپ اور اسی طرح آپ ان کو واپس بھی انفولڈ کر سکتے ہیں بٹن دبا کے ان سیٹس کو اوپر کر سکتے ہیں آپ یہ ہے بٹن اس کو پریس کریں تو یہ ٹیل گیٹ واپس بند ہو جائے گا تو بات کر لیتے ہیں انٹیئر کی یہاں پہ یہ بہت ہی زبردست نیولی ڈیزائنڈ انٹیئر پورا کا پورا نیا ڈیزائن ہے سیٹس آپ دیکھیں اس کی پوری نئی ڈیزائن ہے سیٹس کی ابھی یہ ریپٹ اپ ہے بلکل ٹونٹی 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 ٹو نئی ہے اور اس لیے میں کچھ پیپرز وغیرہ اس سے ہٹانا نہیں چاہتا آپ کو اور مزید چیزیں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا ڈیش بارڈ اس کی سٹیرنگ کی پوزیشن سٹیرنگ ویل انفرٹینمنٹ سکرین جو ہے اس کی سب کچھ ری ڈیزائنڈ ہے سینٹر کونسول پہلے نیچے تھا اس کو تھوڑا سا لفٹ اپ کر دیا ہے بٹنز یہاں پہ چلے گئے یہاں پہ آلڈ ورجن میں سکرین تھی اس کو اوپر کر کے یہ ہے تھرٹین انچ کی سکرین اس میں نو انچ کی بیسک آتی ہے آپ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں تھرٹین انچ کے ساتھ سٹارٹ بٹن یہاں پہ تب پہلے اب یہاں پہ چلا گیا ہے اور کافی چیزیں جو ہے ڈرائیور کی اپروچ میں آگئی ہیں بہت ہی کلوز آگئی ہیں اس نے نیا سٹیرنگ ویل ہے پرانے والا تھوڑا سا یہ ڈیزائن بڑا تھا اس کو چھوٹا کر دیا انہوں نے اور یہ چیز اس کی بڑی کر دی ہے نیا انسٹرومنٹل کلسٹر یہاں پہ یہاں پہ یہ جو ڈورز کے بٹن ہیں یہ بھی پہلے ڈورز میں نیچے ہوتے تھے یہاں پہ اب ان کو لفٹ کر کے اوپر کر دیا ہے یہاں پہ تو کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈرائیور کی اپروچ میں آ چکی ہیں اور آہ 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 میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے سب سے پہلے گیج کلسٹر یہ ہے آرپی ایم کی گیج یہ ہے سپیڈ اومیٹر اور اس کے درمیان میں سکرین ہے جس سکرین کو آپ ان بٹن کے مدد سے آپ لیفٹ رائٹ کر کے اپنے آپشن سیلیک کر سکتے ہیں ڈیفرن جو سیٹنگز ہوتی ہیں آپ کی گاڑی کی آئل وغیرہ پریشر چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد کروز کنٹرول کی سیٹنگز ہیں اس کو آپ لیفٹ رائٹ کر کے ایسے یہ دیکھیں مینیو میں آپ سیلیک کر سکتے ہیں اپنے گیج کلسٹر پہ انسٹرمنٹل کلسٹر پہ یہاں پہ یہ پارکنگ کے آپشنز ہیں اس کو آپ سنسٹیوٹی وغیرہ آپ سیلیک کر سکتے ہیں یہ ڈرائیو اسسٹ ہے اس کے بعد یہ ایک لین سیٹنگز ہے یہاں پہ لین سیٹنگز ہے آپ اس میں جا کے اپنا الیرٹ کر سکتے ہیں کہ یار اگر گاڑی لین سے بیٹھ جا رہی ہے تو سٹیرنگ ویبریٹ ہو کے آپ کو گاڑی بتائے گی کہ بھئی اپنے ہاتھ جو ہے سٹیرنگ پر رکھیں تو اس کی سنسٹیوٹی اگر آپ اس سے سیلیک کر سکتے ہیں ان آپشنز کے مدد سے یہ ہے انفرٹینمنٹ سکرین یہاں پہ نیچے اس کے جو ائر ونٹس تھے وہ پہلے ایسے لمبے لمبے تھے اب انہوں نے سیدھے کر کے دو یہاں پہ اور وہاں پہ ایک لیفٹ ڈرائیور سائٹ پہ کر دیا ہے بٹنز کی کوالٹی کافی اچھی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اور یہاں پہ کلائیمٹ کنٹرول کی سیٹنگ ہے اور سکرین میں ایک بہت ہی دو تین چار قسم کے نئے آپشنز دی ہیں انہوں نے یہ ہیں ڈرائیو موڈز کا بٹن ڈرائیو موڈز یہاں پہ ایسے آپ پریس کریں گے تو آپ کو انسٹرومنٹل کلسٹر پہ ڈرائیو موڈز دکھانا شروع کر دے گا یہ دیکھیں نارمل کمفرٹ سپورٹس اس کو آپ جیسے ہی روٹیٹ کرتے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ دکھاتا جائے گا ڈیفرنڈ موڈز اب مزید ان موڈز میں بھی کچھ اور موڈز ہیں وہ کیسے آتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے ایم ٹی ایس یہ ایک نیا سسٹم ہے جو لینڈ کروزر میں لانچ کیا انہوں نے اس کو کہتے ہیں ملٹی ٹرین سسٹم یا ملٹی ٹرین سیلیکٹ یہ کیا کرتا ہے کہ آپ جب بھی کسی آف روڈ پوزیشن میں جا رہے ہیں کسی آف روڈنگ میں جا رہے ہیں تو آپ یہ پریس کر دیں آٹومیٹیکلی سرفیس کو ڈیٹیک کرے گی گاڑی اور سرفیس کے مطابق آٹومیٹیکلی ایسا موڈ سیلیکٹ کرے گی جو اس کے لیے بہتر ہوگا جیسے کہ اس میں ڈرٹ موڈ ہے سینڈ ہے مڈ ہے ڈیپ سنو موڈ ہے اور آٹومیٹک موڈ بھی ہے جو اس ایم ٹی ایس سسٹم کے اندر ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے ساتھ کیمراز لنک ہیں اور ایک اور سسٹم ہے ای کڈی ایس ایس بولتے ہیں اس کو الیکٹرونک کائنیٹک ڈائنمک سسپنشن سسٹم اس میں ایسے سسپنشن سسٹم لگائے گئے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ سے اگر اونچی نیچی جگہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایم ٹی ایس سسٹم اس سسٹم کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے اور یہاں پہ یہ ویو کا بٹن دیکھ رہے ہیں آپ یہ جب آپ کسی بھی آف روڈنگ سیچویشن میں ہیں تو اس کو پریس کریں آٹومیٹکلی سکرین پہ آپ کو یہ چیزیں دکھائے گا میں باہر سے آپ کو یہ چیز بھی دکھا دیتا ہوں کہ پتھر کے قریب جا کے میں آپ کو ایک کلپ ایڈ کر کے دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سائیڈ لوک اوپر نیچے ہر ایک لوک آپ کو دکھائے گی ایون کہ آپ کی یہ انگلز بھی دکھائے گی گاڑی کہ کتنے انگلز پہ آپ کی گاڑی تیڑی ہے یا سیدھی ہے وہ بھی دکھائے گی پھر آپ اس کو پریس کریں تو باڈی گائے بوجھے گی گاڑی کی صرف ٹائر نظر آئیں گے آپ کو اور آپ کو نیچے سرفس نظر آئے گی آف روڈنگ میں آپ کو بہت ہیلپ کرے گی یہ چیز تو ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں دیکھیں یہ ٹائر گماتا ہوں تو وہاں پہ صرف اور صرف انڈر باڈی کیمرہ جو ہے وہ مجھے دکھاتا ہے یہ چیز تو یہ ایک بہت ہی یونیک آپشنز دو تین اس میں دیئیں گے جو ایم ٹی ایس سسٹم کے ساتھ مل کے سائیڈ کیمرہ ہوتے ہیں اس میں سائیڈ کیمرہ چیشے کے نیچے آگے ایک کیمرہ ہے فرنٹ پہ جو میں نے آپ کو باہر سے دکھایا تھا اور جو انڈر باڈی کیمرہ ہے وہ سب مل کے یہ کام کرتے ہیں یہ کیڈی ایس سسٹم فرسٹ ان دہ ورل یعنی سب سے پہلی گاڑی میں دنیا میں انہوں نے لگایا ہے یہ لینڈ کروزر میں مزید یہ ڈیش بورٹ جو ہے یہ انہوں نے تھوڑا سا اوپر کر دیا ہے پرانے والی گاڑی میں تھوڑا نیچے تھا اور یہ کچھ کپ ہولڈرز یہاں پہ ان کی جگہ بنائی گئی ہے یہ ہے جی آم ریسٹ اس کے اندر کچھ سٹوری سپیس ہے دونوں چیزوں میں آپ دونوں سائٹ سے اس کو کھول سکتے ہیں یہ کول بوکس بھی ہے یہاں پہ فریج ہے آپ کے پاس تو یہ ہے اس کا انٹیریئر ایک اور مزیدار چیز یہ ہے ڈیک کنٹرول ایکچلی یہ ڈاؤن ہیل کے لیے یوز ہوتا ہے جب آپ کسی بھی اونچی جگہ سے نیچے آ رہے ہوں اور ڈاؤن ہیل پہ آ رہے ہوں نیچے کی طرف تو آپ یہ پریس کریں گاڑی آٹومیٹکلی ایک سرٹین سپیڈ پہ چلے گی اور آپ کو آرام سے نیچے لے کے آ جائے گی اور ایک نئی چیز پیڈیسٹرین اور سائکلسٹ کو بھی یہ ڈیٹیک کرتی ہے پیڈیسٹرین کو کرتی ہے ڈے ٹائم نائٹ ٹائم دونوں میں اور سائکلسٹ کو کرتی ہے صرف اور صرف ڈے ٹائم میں پیچھے کی سیٹس کی بات کرتے ہیں یہ ہیں اس کی پیچھے کی سیٹس ٹوٹلی کمپلیٹلی نیا ڈیزائن ہے نیا ڈیزائن انٹیریر ہے یہ کور وغیرہ جڑے ہیں اس پہ تو میں اس کو سپوائل نہیں کرنا چاہتا ہوں ریڈ اور بلیک انٹیریر ہے اس کا بہت ہی اچھا پیچھے کی سیٹس پہ یہ دیکھیں آپ کو سکرینز ملیں گی جس پہ آپ آپشنز چھیر سکتے ہیں جیسے آگے انفرٹینمنٹ سکرین پہ ہیں اور یہاں پہ سینٹر میں آپ کو سکرین دی گئی ہے جو کلیمیٹ کنٹرول آپ اس کو ایڈجیسٹ کرتے ہیں اپنے سے ایک بڑی اچھی چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیمرہ میں بھی آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ فرنٹ رو جو سیٹ ہے اس سے تھوڑی سی اونچی ہے سیکنڈ رو سیٹ اور مزید اس سے اونچی ہے ثرڈ رو سیٹ تو میں ثرڈ رو سیٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ فولڈ کر سکتے ہیں آپ اس طرح پرانی والی لینڈ کروزر میں جو تھا وہ سیٹ فولڈ ہوتی تھی ایسے آپ اس کو فولڈ کرتے تھے آگے اور پھر اس کو آپ ونڈو کی طرف فولڈ کرتے تھے اس میں پیچھے دیئے گئے ہیں بٹن آپ بٹن پریس کریں گے آٹومیٹکلی یہ فولڈ ہو جائیں گی ایسے آگے نیچے چلی جائیں گی اور آپ کے پاس بہت بڑا کارگو سپیس جو ہے وہ بن جائے گا ایون کہ یہاں پہ پیچھے کی سیٹ پہ یہ کچھ پورٹس بھی دیئے گئے ہیں آپ کے لیے اور سیٹ جو ہے یہاں سے بھی آپ موف کر سکتے ہیں اس کو آگے پیچھے اپنا جو پورشن ہے بیک والا تو چلتے ہیں لسی 300 کی ڈرائیو پہ تو ڈرائیو پہ آیا ہیں ہم لسی 300 کے نیو جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں آپ کو بلکل واضح فرق نظر آتا ہے اپنے موڈل میں بیٹھتے ہیں بہت ہی سمود بہت ہی زبردست رائیڈ ہے اس کی پوزیشن بڑی زبردست ہے سٹیرنگ ویل جو نیا ڈیزائن کیا گیا میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کی اپروچ ہے لسی 300 میں آپ کے لیے اور تاکہ ویزیبلیٹی میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو ڈرائیو پہ آیا ہے جب جہاں تک بات کریں ہم تو وہ کافی اچھی ہے اور ایک بہت اچھی چیز جو میں نے آپ کو یو شیپ دکھائی تھی باہر سے وہ آپ کو بہت اچھی ویزیبلیٹی دیتی ہے تو ٹرائے کرتے ہیں 409 ہرس پاور زیرو ٹو ہنڈرڈ جاتی ہے سکس پوائنٹ سیکنڈ میں تو سپورٹس موڈ پہ میں نے ابھی اس کو دال دیا ہے اور چیک کرتے ہیں کہ کتنی فاسٹ ہے یہ تو اٹس اوکے جیسے کہ ہونی چاہیے ایک ایسی اوی اور کیونکہ آف روڈ کیپیبلیٹیز بہت زیادہ ہیں اس میں تو آپ فاسٹ نہیں دیکھ سکتے کہ کتنی ہے یہ کتنی نہیں ہے ٹوین ٹرپو چارج افکورس ہے چھے سیلینڈر ہے اور کافی ویٹ بھی ریڈیوز کیا ہے اس نے تو آپ ہیڈز اپ ڈسپلے کی بھی سیٹنگز اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں کیا ڈیٹیلز آپ کو سامنے چاہیے ہیڈز اپ ڈسپلے میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انفرٹینمنٹ سکرین سے اس کی سیٹنگ بھی چھیڑ سکتے ہیں تو اچھی رائیڈ ہے ایک اگر آپ پلان کر رہے ہیں کہ ہی لانگ رائیڈ پہ جانے کے لیے تو آپ کو وہ لسی 300 کے بارے میں سوچنا پڑے گا تو یہ تھی ٹویوٹا کی لینڈ کریزر لسی 300 2022 امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی غلط سے بھی میں نے کوئی غلط انفرمیشن دی ہے اس کے لیے معذرت اپنا بہت بہت خیال رکھیں میرے اس چینل کا بھی اور انگلیش ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں میرا یہ چینل انگلیش کا لنک آپ کو آگیا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لیے